اسلام علیکم دوستو فیزہ فوڈ سیکرٹس میں آپ کو خوش آمدید ہے آج میں آپ لوگوں کو بہت زبردستی ریسپی لے کر آئی ہوں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سردی آنے شروع سٹارٹ ہو رہی ہیں جیسے گرمیاں ختم ہوتی جا رہی ہیں اور سردیاں کی آمد آمد ہے میں نے سوچا سردیوں کے لئے آپ کے لئے ایک سپیشل سی ریسپی شیئر کروں تو میں آج بنانے جا رہی ہوں ریسٹورنٹ سٹائل سوپ کی ریسپی اور جو ہیں آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا اگر آپ کو یہ میری ریسپی پسند ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں کمیٹ کریں اور اپنے دوستوں رشتدار میں ضرور شیئر کیا کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ میری ہار آنے والی نئی ویڈیو آپ لوگوں کے پاس پہلے پہنچیں تو سب سے پہلے جی میں نے ایک پیاری سا پیان لیا ہے پتیلی لیا ہے اور اس میں میں نے ہلکا سا تقریباً ایک سے ڈیوٹ ٹیبل سپون برابر میں نے آئل ڈالا ہے پھر اس میں جو ہے میں نے چکن لیا ہے تھائی کا اور وہ جو ہے تقریباً ڈیوٹ پاؤ کے برابر ہے وہ میں نے اس میں ہلکا سا اس کو بھونے براؤن کیا ہے اور اس کے بعد میں نے اس میں کچھ لیسن کی کلیاں ڈالنے کے بعد ہلکا سا اس میں سواتے کیا ہے اور اس کے بعد میں نے اس میں پانی ڈالا ہے یہ تقریباً ایک کلو سے تھوڑا سا زیادہ پانی ہے اور اس کا ہم سٹوک نکالیں گے اور اس کو جب تک یہ چکن ہمارا اچھے سے گل نہیں جاتا اور ہمارا سٹوک اچھے سے نہیں نکل جاتا تب تک ہم اس کو پکائیں گے جو اس کے اوپر جو جھاگ اور میل ہے وہ ہم نکال لیں گے تو تقریباً آدھا سے پنتالیس منٹ کے بعد یہ ہماری چکن سٹوک تیار ہے اور اس کے اندر جو لسن کے جوے وغیرہ ہیں وہ ہم نکال لیں گے اور جو بھی چھوٹا مڑک جو ہے وہ سارا وہ نکال لیں گے اور یکھنی کو ہم اچھے سے ساپ کر لیں گے اس کے بعد جو ہے جو چکن ہم نے وہ نکالا تھا اس کو اچھے سے شرڈ کریں گے اور شرڈ کرنے کے بعد اس کو پھر یکھنی میں ڈال دیں گے تو میں نے فلیم آن کر دیا یکھنی کے نیچے اور جو ہے تو پھر اس کے ساتھ ہی پھر میں نے اس میں بند گھوبی اور گاجربی آٹ کر دیا اور ان کو ہم اچھے سے پکائیں گے تو یہ جو ہے بہت ہی زبردست سا سوپ آپ لوگوں کے لئے تیار ہونے والا ہے تو آپ یہ ضرور ریسپی کو انٹ تک دیکھی گا کوئی بار پارٹ سکپ نہ کیجی گا تو پھر جو ہے اس میں میں نے تھوڑا سا نمک اور سرکہ اور جو ہے سویا سوس اور چلی سوس یہ آپ اپنے حساب سے ڈالیں تو جتنا آپ جتنی کونٹیٹی میں آپ بنا رہے ہیں سوپ اس حساب سے یہ سب چیزیں ڈالیں پھر یہ سب چیزیں ڈالنے کے بعد اس میں پھر میں نے کالی مرچ اور سفید مرچ آن ایڈ کی اور پھر تھوڑا سا چکن پوڈر بھی آئٹ کیا تو آپ یہاں پہ یہ چکن پوڈر سکپ بھی کر سکتے ہیں اور آپ کی مرضی ہے تو اگر آپ کو نہیں پسند تو آپ سکپ کر سکتے ہیں اگر پسند ہے تو پھر ڈال سکتے ہیں یہ بالکل آپشنل ہے اور جو ہے اس کے بعد جو ہے پھر میں نے اس میں تھوڑی سی شملہ میرچ ایڈ کی کیونکہ شملہ میرچ جلدی سوفٹ ہو جاتی ہے تو اس کو جو ہے ہم تھوڑی دیر کے بعد میں نے ڈالا ہے جیسے ہی گاجر اور بندگو بھی پاک گئی تھی تو پھر شملہ میرچ ڈالنے کے بعد اس کو میں نے تقریباً چاہا پانچ سے چھ منٹ پکایا ہے پکانے کے بعد پھر میں نے دو ٹیبل سپون کون فلور لیا اور اس کو اچھے سے پانی میں مکس کر کے اور تھوڑا تھوڑا کر کے پھر میں نے ایڈ کیا یہ کون فلور اب تھوڑا تھوڑا ایڈ کریں گے کیونکہ اس سے یہ نہ ہو کہ زیادہ گھڑا ہو جائے اور پھر وہ سوپ ہمارا صحیح نہ بنے تو اس لئے یہ تھوڑی تھوڑی کونٹیٹی میں ہلاتے رہیں اور ساتھ میں ڈالتے رہیں پھر اس کے بعد جو ہے جو میں نے یہ ایگ وائیڈ لی ہیں تو اس کو اچھے سے پہنٹے اور پھر اس میں ڈال ہے اور جو ہے اس کو تھوڑا سا ہاف سیکنڈ کے لیے ایگ وائیڈ کو ایسے رہنے دیا ہے پھر اس کے بعد چمچ ہلا ہے تو دیکھیں آپ کے سامنے یہ کس طرح سے یہ بالکل ریسٹورنٹ سٹائل جیسا ہے یہ ہمارا سوپ ریڈی ہے تو پھر آپ چاہیں تو اس میں تھوڑی سویا ساس وغیرہ اور بھی ڈال سکتے ہیں چلی ساس پھر میں نے نہیں ڈالی کہ میں نے کہا پھر گانش پہ اس کو گانش کروں گی اس سے تو پھر جو ہے یہ ہمارا سوپ تیار ہے میں نے بال میں اس کو نکال لی ہے اور دیکھیں اس کو کس طرح سے میں نے سویا ساس اور چلی ساس سے گانش کر لیا ہے اور یہ ہمارا زبردست سوپ تیار ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اپنے دوستوں اور فیملی کے لیے ان کے ساتھ انجوائے کریں بنائیں پیئیں تو مجھے بھی دعاوں میں ساتھ یاد رکھا کریں میری ریسپیز کو انٹ تک دیکھا کریں کوئی بھی پارٹ سکپ نہ کیا کریں یہ بہت ہی زبردست ہوتی ہیں اور بہت آتھینٹکیزم کی ریسپیز ہوتی ہیں مجھے امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئیں گی تو مجھے دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں نیکسٹ ریسپیز میں تب تک کیلئی جیجئے اللہ حافظ